آج ہم ایک سوال کا جواب دیں گے سوال پوچھا ہے قاری محمد طیب صاحب نے فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت کو کس طرح تقسیم کیا جائے اس کے بارے میں بتا دیں اس سوال کا جواب یہ ہے فقہہ نے لکھا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے لئے مستحب اچھی بات یہ ہے کہ اس کو تین حصوں میں تقسیم کریں اس کے تین حصے بنا لیے جائیں ایک حصہ قریبی رشتہ داروں کے لئے چاہے وہ امیر ہیں چاہے غریب ہیں سب کو دے سکتے ہیں ایک حصہ غریب غربہ لوگوں کے لئے اور ایک حصہ اپنے لئے یہ طریقہ کرنا قربانی کے گوشت میں مستحب ہے اگر کسی کی فیملی زیادہ ہے اور انہوں نے سارا گوشت اپنی فیملی کے لئے رکھ لیا تب بھی قربانی ہو جائے گی اور ان کا یہ عمل کرنا بھی ٹھیک ہوگا تاہم بہتر یہی ہے کہ گوشت کو تقسیم کیا جائے اسی طرح گوشت جو ہے قربانی کا گوشت اس کو فروخت کرنا بھی جائز نہیں ہے بیچنا جائز نہیں اسی طرح جو قربانی کا گوشت ہے ہمارے علاقے میں لوگ وہ بطور اجرت کے قسائیوں کو دیتے ہیں یا جو کھال ہوتی ہے قربانی کی وہ بطور اجرت کے پیش کی جاتی ہے قساب کو قسائی کو تو قربانی کا چہ گوشت ہو یا قربانی کی خال ہو یہ بطور اجرت کے قساب کو دینا قسائی کو دینا زیبہ کرنے والے کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ عمل شریع نبتہ نظر کے خلاف ہے لہٰذا قربانی کا گوشت بطور اجرت کے نہیں دے سکتے قربانی کا گوشت فروخت بھی نہیں کر سکتے باقی تقسیم کیسے کرنا ہے اس کے طریقے میں نے بتا دی ہیں اللہ رب العصد ہم سب کی قربانیاں قبول و منظور فرمائے